موسیقی موسیقی اس میں سلائیڈز آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ فرس سلائیڈ ہے اور یہ سیکنڈ سلائیڈ اور یہ تھرڈ اب ہم اس کا کوڈ اٹھائیں گے ٹھیک ہے سیمپلی ہم ویسے بھی کوڈنگ کے ذریعے بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے کوڈ اٹھانا ہے بنا بنا ہے تو ہم اس کا کوڈ ہی لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں ایزی ہو جائے گا تو نیچے ہم یہاں پر میں فائنڈ کر لیتا ہوں سلائیڈ ٹھیک ہے میں نے سلائیڈ کو فائنڈ کیا اور یہ اس نے مجھے بتا دیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے آپ ہیڈنگ سمیت اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ اگر آپ نے اٹھانا ہو تو وہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں یہ لیں اب یہاں سے اگر آپ نے اٹھانا ہے تو یہ ایکچولی سوری یہاں سے نہیں تھوڑا زوم ہو گیا تھا اس لیے یہاں سے اٹھانا ہے آپ نے یہ تو سلائیڈر کا ہیڈر ہوگا تو یہاں سے آپ پورا اٹھا لیں کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر دیں جہاں پر آپ نے پیسٹ کرنا ہو تو میں یہاں پر پیسٹ اس کو پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ اپنے ادھر چیک کرتے ہیں تو یہ اس نے اس طرح دیا یہ ٹیکسٹ دیا ہے یہ دیکھیں فرس سلائیڈ یہاں سے ہم سیکنڈ سلائیڈ تھرڈ سلائیڈ تو اب اس کو ہم اس میں چینجز تھوڑی بہت کریں گے کہ ہم نے کس طرح چینجز کرنی ہے تو یہاں پر ہم باقی تو اسی طرح رہے گا ٹھیک ہے یہ باقی یہاں پر اس نے کرسل دیئے ایکزمپل جنری زیرو ون ٹو یہ یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے اور اس نے آئیٹم کو اس پہلے کو ایکٹیف کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو ایکٹیف کر دیا ہے تو باقی یہاں سے بھی اس کو ہینڈل کر رہا ہے ہم نے سمپلی یہاں سے یہ چیز اٹھا دیں نہیں ہے ہم اس میں ایمیجز لائیں گے ٹھیک ہے تو سمپلی میں یہاں پر کر لیتا ہوں ایمیجز ایمیجز اور یہاں پر سوری آئی ایم جی میرے حال میں فولڈر کا نام ہے ہمیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آئی ایم جی فولڈر کا نام ہے اور اس میں میری ایمیجز پڑی ہوئی ہیں یہ تین ایمیجز پڑی ہوئی ہیں تو یہاں پر میں کر لیتا ہوں ایم جی لکھ دیا اور اس کا نام کاپی کروں گا ٹھیک ہے اور کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دوں گا پیسٹ اور اب اس کی ایکسینشن پی این جی اور اب اس میں فرس سلائیڈ آپ اس کو آل دے سکتے ہیں اب یہاں پر آ کر ریفرش کر لیں فرس سلائیڈ فیر بھی نہیں آئی ابھی تک ہمارے پاس تو ایرر میں سمجھ گیا ہوں کہ ایرر ہمارے پاس کیا آ رہا ہے تو ایرر یہ تھا اب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایمیج آ چکی ہے صرف ایک ایمیج آئی ہے باقی مزید بھی ہم اس طرح ایمیجز لا سکتے ہیں میں ڈیٹا کو اٹھا دیتا ہوں ڈیٹا آئیفن کو اٹھا کر میں ادھر کر لیتا ہوں بکس ڈاٹ پی این جی میں نے کر دیا براوزر میں آ کر ریفرش کرتے ہیں اس کو سلائیڈ کرتے ہیں تو یہ بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے اب ایک اور ایک اور کی باری ہے ہم ڈیٹا آئیفن کو اٹھا دیں گے اور یہاں پر سمپلی اس کو بھی ہٹا کر آئی ایم جی اور یہاں پر ہم نے ایک اور دیا تھا اس کو تیسری ایمیج ہمارے پاس آئے گی یہ اور یہ ڈاٹ پی این جی ٹھیک ہے براوزر میں آ کر ریفرش کرنے تو ہمارے پاس تین او ایمیجز آ چکی ہیں اب ایک اور کام کرنے تو یہ ہم سلائیڈر میں اس کو فٹ کرنا ہے تو سمپلی ہم یہاں پر ان لائن سٹائلنگ یوز کر رہے ہیں ابھی میں لکھوں گا سٹائل ایکولز تو ویڈت ہنڈر پرسینٹ ٹھیک ہے اب اس میں ایکولز تو ہم دیں گے اب سوری اوپر نیچے ہو گیا یہاں پر ہم یوں کریں گے ایکولز تو اب یہاں پر اس کو دے دیتے ہیں ویڈت ٹھیک ہے اور براؤر میں آ کر ریفرش کر لیتے ہیں تو اس کو اس نے اٹومیٹکلی ویڈت دے دی ہے ٹھیک ہے صرف اس نے ایک کو دی ہے کیونکہ ہم نے ایک کو ہی دی ہے اب اسی طرح میں یہ کوٹ کاپی کر لیتا ہوں کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں پھر ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں اور براؤر میں آ کر ریفرش کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے اٹومیٹکلی اس میں ایڈجیسمنٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ کرسل کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم کرسل کو بھی ہٹا دیتے ہیں یہاں پر جہاں ہم نے ایچ ون دیا تھا ٹھیک ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں ہٹانے کے بعد یہاں پر میں نے کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا گئے پیسلی ہے یہ ایکٹلی یہاں پر جو آپ کا مینی ہوتا ہے وہ آپ نے ایڈجیس کرنا ہوتا ہے میں مطلب اگر اس کو ایڈجیس کرنے بیٹھ جاؤں تو ٹائم نہیں رہے گا مطلب کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو سمپلی آپ کو میں اوور ویو دے رہا ہوں اس کا تو اب یہاں پر اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہ چیز بھی ہمارے ہٹا دے تھے کیونکہ یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے ہمارے جو اپلیکیشن ہے اس میں تو اس کو بھی ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں جھمبو ٹون کی کلاس ہے بہت بری لگ رہی ہے تو اس کو میں یہاں سے ہٹانے سے پہلے میں ایک کام کر لیتا ہوں کہ یہاں سے میسی کو بٹن کر ٹھیک ہے یہ بٹن میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے مزید ہمیں کوڈنگ کرنی پڑتی تو میں نے آپ کو بٹنز ویرا کے بارے میں بتا دیا تھا اور یہ بٹنز اب میں کہاں لگانے جا رہا ہوں میں یہاں پر لگانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ٹول کہاں لکھا ہوئے یہ ٹھیک ہے ایدھر میں لگاؤں گا سوری ایدھر چیک کرتے ہیں ایدھر ٹھیک ہے ریفلچ کر لیا تو یہ ویو مور کا آگیا بٹنز میں اور پھر دوبارہ ہم اسی ڈیف کے اندر رہ کر یہاں پر پیسٹ کر دیں گے پھر اسی کے بعد ایدھر پیسٹ کر دیں گے اور براؤزر میں آ کر ریفرش کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ تین ویو مور کے بٹنز آ چکے ہیں اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو ہم ریموف کر دیتے ہیں جمبر ٹران کی کلاس جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں میں پوری جمبر ٹران کی کلاس کو ہی ریموف کرنے جا رہا ہوں اور میں نے یہ ریموف کر دیا ٹھیک ہے تو یہ اس کو تھوڑا سا ایڈیس کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا کہ سمپلی فیلحال میں بریک دے دیتا ہوں آپ نے بریک نہیں دینی آپ نے پوری سٹائلنگ یوز کرنی ہے تھوڑا سا بریک دے دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا نیچا آ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے آ چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہم اس کو اور یہ پری ویو نیکسٹ یہ دونوں بٹن آ چکے ہیں سلائیڈر میں بھی اب یہاں پر ایک اور کام کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے ایمیجز لے لی ہیں اور پھر ایک اور کام کرتے ہیں اب کے نیچے بھی اگر آپ نے اس اپلیکیشن میں ایمیجز دینی نہیں ہو تو آپ بلکل دے سکتے ہیں اب اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو ہم چھوٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارا سلائیڈر جو بھی ہے وہ مطلب ڈائنیمک ہے کہ نہیں ہے تو سلائیڈر تو آئی تنک آئے نہیں رہا یہ ڈاوڈ ڈاون مینیو آ رہا ہے تو یہ ہم پہلے اس کو سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیونکہ ریسپونسیف ہونے چاہیے تو اس کو بہر آکر یہاں پر میں ایک بٹن کریئٹ کروں گا اور ٹائپ بھی پٹا نہیں رکھ دوں گا اس کے بعد یہاں پر آگے کلاس اور نیوار ٹوگل ڈیٹا اس کے اٹریبیوٹ ڈیٹا 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 ڈاٹ نیو بار کولیپس ٹھیک ہے اب اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس بٹن کو ادھر کور کر لیتے ہیں ہم نیچے ہی بٹن کو کور کر دیا ٹھیک ہے اس کو کور کرنے کے بعد ہم یہاں پر کریں گے سپین اور سپین کو کور کر لیں گے سپین کے اندر ہم کلاس آئیکن بار ٹھیک ہے اب آئیکن بار تو ہم نے کر لیا اسی طرح ہی در آئیں گے ایک اور کریں گے چھوٹا سا کام میں دیکھ سکتے ہیں ہیڈر کیلئے سے باہر آتا ہوں اور جہاں پر ہم نے یو ایل لیا اس سے اوپر آتے ہیں اور ادھر ایک دیف کلاس اور کولیپس نیو بار نیو بار کولیپس لیا ٹھیک ہے اور اس دیف کو میں یہاں پر نیچے کور کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہا ہے اور یہاں پر میں کور کر لیتا ہوں اس کو ڈیف ٹھیک ہے اب ادھر آتے ہیں اس کو چھوٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک آئیکن آ چکا ہے اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ آ رہے تو یہ ابھی کولیپس میں نے اس کی کلاس ون لی ہوئی اگر آپ اس کو مزید اس طرح دو تین لینا چاہیں یہ آئیکنز ٹھیک ہے انہی آئیکنز کو میں ڈبلی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تین پر میں نے ڈبلی کیا اب یہاں پر ریفرش کر لیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تین ہی آ رہے ٹھیک ہے ان کو اب یہاں پر ہم جو ہی کلک کرتے ہیں تو یہ اوپن ہو رہے ہیں آپ کلک کرتے ہیں تو یہ بند بھی ہو جائے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک رسپونسیف منیو بار بھی بن چکا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتانا تھا نیو بار جب میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن اب اس بار بتا رہا ہوں تو ایک چلی ٹھیک ہے یہ اس طرح اگر ہم نے اگر دے دیا ہے تو مزید ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر سے اس سے آگے بڑھیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ